اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم میں لے کر آئی ہوں سنڈے کا ویکنڈ بلوگ اور یہ ہے صبح صبح کا ٹائم اور ہم صبح ساڑھے نو بجے کے قریب چھت پہ جا کر میں نے آلو کے جو ہیں بجیہ بنائی تھی زیرے اور اس میں بند پیاس سے اور ہم اس سے ناشتہ کر رہے ہیں ایک آملٹ بنائے تھا مزیدار چائے بنائی تھی اور پراتے تھے سنڈے کا یہی روٹین ہوتی ہے کہ ناشتہ اچھا بنتا ہے اور اس کے پاس ہم کچھ ٹائم چھت پہ سپین کرتے ہیں پودوں کے ساتھ تو بچے بھی انجوائے کر رہے تھے ہم نے بھی انجوائے کیا اور ہمارے ساتھ ہمارے چوزوں نے بھی انجوائے کیا تو دیکھیں چوزوں نے کیسے انجوائے کیا اور میں نے خوب ساری مرچے بھی توڑی تو ویڈیو کو آگے انجوائے کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم سمجھئے یہ نا شملا مرچ کا پودا ہے اس والے مرچے کو دیکھ کے جب یہ ہو رہا تھا جب یہ پڑے ہوئے اور یہ دو چار وان نکلے تو پتہ چلا یہ بڑی والی مرچے اور یہ بہت کھول بھی تیکھی نہیں ہے میں نے اس کے ایک مرچے کو توڑ کے اس میں پکوڑا بھی بناتا ہی جل گیا بڑی والی توڑا ہے ایک ایک کر کے اچھا باش احمد نے یہ دوری ہو دیکھیں رم آپی والی توڑا ہے یا یہ والی توڑا ہے یہ والی توڑا ہے بچے کچھ ہوتے ہیں یہ ہے مرچیں اب میں بناؤں گی پکوڑے یا چٹنی یہ والی توڑا ہے یہ رہے ہیں یہ لوگ ہمیں یہ بیٹامین ڈی کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ان کو بھی بیٹامین ڈی کی ضرورت ہوتی ہے دیکھو ضرورت ہے اس کو تو بچ نہیں چلے وہ خود کے پورا اندر ہی چلا جائے گی بچے ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ موننو تم شن بات لے رہے ہو ملچے توڑ لینا وہ ریڈ ہو گئی ہے اس کا بیج ریڈی ہو گیا میں نہیں توڑ رہا اس کے بیج بنا رہے ہیں بیج بن گئے نا اب یہ ہم لگائیں گے اسلام علیکم کیسے آپ سب تو آج کی زیادیو میں ہم بنا رہے ہیں ہم نے مٹر پلاو تو یہاں پر ہے ہمارے یہاں پر ہے ہمارے پاس مٹر 250 گرام اور رائز ہیں فور کپ اس کو ہم نے پانی میں بھگو لیا اچھے والے جو لمبے والے نہیں ہوتے باسمتی رائز وہ ہے ون میڈیوم سائنس کے پیاس ہمارے پاس جو ہمارے پلاو میں جو سب سے اچھے خبرو آئے گی وہ اس مسالوں سے آئیں ان مسالوں سے آئیں گے ٹھیک ہے ان کو ہم بون کے پیس لیں گے زیرا کالی مرچ ہے اور دھنیا ہے اور زیرا ہے جو ہم ڈالیں گے پلاو میں زیرا زیرا لانگ تیز بات بادیان کا پھول چھوٹی الائچی بڑی الائچی جائویتلی تھوڑی سی اب ہم نے ڈال دیا سارے مسالے اب ہم ان کو اچھے سے بولیں گے اور یہاں پر ہمارے پاس دو ٹیمیٹو جو گول ہیں گول ہیں اور یہاں پر پتیلے میں ہم نے ڈال دیا تیل اب ہم تیل میں ڈال رہے ہیں پیاس اچھے سے گولڈن براؤن اور آپ دیکھیں ہماری پیاس ہے وہ ہلکے سے سوفت ہو گئے اور یہاں پر وہ جو ہمارے پاس مسالے سے ہم سب ایٹ کر دیں گے اس کو ہم اچھے سے بھونگ لیں گے اور پیاس کو ہم تھوڑا سا گولڈن کلر کر لیں گے براؤن کر لیں گے مطلب اور جیسے ہمارے پیاس کا کلر ہو گئے ایسے ہمارے چاوڑ کا کلر ہو گا اور یہ پلاو بنانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور اس کی خبروں سے پورے گھر خبردار ہو جائے گا اور بہت مزہ بھی آئے گا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے مطر اور اب ہم اس کو ڈھکا لگا دیں گے کیونکہ مطر بہت چیتوں ہو رہے تھے اس لئے اور ہم نے مطر فروزن کریں آپ چاہے تو فریش بھی ڈھکا لیں گے اور یہاں پر جب ہم نے ڈھکا لیں گے تو مطر ہو گئے تھے اب یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے مطر گل چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں پیسے میں مسالے ون ٹیبل اس کو اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے ٹیماتر اور ملچیاں اور یہ ہمارے ہوم گارڈن کی ملچیاں جو آج ہم نے صبح ہی توڑ ہی ہیں اور یہاں پر اب ہم ڈال دیں گے ٹیماتر اور ملچیاں اور کچھ میں نے توڑی کچھ میرے بھائیوں نے توڑی اور یہاں پر اب ہم بھون لیں گے اور یہاں پر ہے 3 ٹیبل اسپون لیول اور یہاں پنگ سالٹ اور یہاں پنگ نمک لیوز کرتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے بھیگے وے رائس اور اس کا جو پانی ہے اب ہم اسی کے ساتھ ٹیبل کو بھونیں گے اور اور تھوڑی دیرنا دم پر رکھیں گے اور یہاں پر ہم سارا سوک سکا ہے اور دیکھیں کتا پیارا اور دیکھیں اب کتنے پیاری پیاری ہلکا ہلکا کلر آ رہا ہے اور مجھے تو پہت اچھا لگ رہا ہے خوبجو ایسی آ رہا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پائی گراس پانی وارٹا مطلب ٹو ٹرین 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 تو جی جناب ہماری پلاہ ہو گئی ہے تیار دیکھیں دیکھیں ٹیماٹر کتنے اچھے سے گل گئے مطر بھی چاول بھی اور یہ بہت بہت کھلا کھلا سا ہے اور یہ مرچی بیاں ہیں چاول بھی بہت کھلے کھلے سا اور تھوڑا تھوڑا کھلر بھی آیا یلو میں ویٹ میں کھلر بھی آیا تو یہ ہے پلاو کی پچھر اور فل پچھر نیکس ویڈیو میں ملے گی اللہ حافظ